اسلام علیکم ناظرین اکرامیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک بہت اچھے صحت کے ساتھ ہوں گے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہیں ہمیشہ آمین ناظرین آج کا جو ٹاپک ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ بہت ازادہ نادک سا معاملہ ہے اور کچھ لڑکیوں کے لیے بہت ازادہ حساس بھی ثابت ہو سکتا ہے آپ سب سننے والے ناظرین کو میں یہ بات بتانا چاہوں گے کہ ہم جو بھی ویڈیو شیئر کرتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہی شیئر کرتے ہیں ہمارا ہرکس یہ مطلب نہیں کہ ہم پہاشی پھیلائیں آپ سب سننے والے ویور سے دخواست کروں گے کہ ویڈیو کو آپ سب انفارمیشن گین کرنے کی نیت سے ہی دیکھا کریں نہ کہ مزے لینے کی نیت سے اور دوسری ممبران کے ساتھ اس کو لازم شیئر کیا کریں چلیں اب ٹاپک شیئر کرتے ہیں ناظرین اکرامی بہت ہی حساس ٹاپک آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں جس کو ہر چھوٹی بچی بالک بچی کماری لڑکی جس کی شادی قریب ہے یا پھر جن کی شادی ہو چکی ہے یہ ویڈیو ان تمام لڑکیاں خواتین اور بچیوں کے لیے بنائی جا رہی ہے اور بہت ہی زیادہ محنت اور دل کے ساتھ بنائی جا رہی ہے ناظرین اکرامی ہمارے معاشرے میں لڑکی کے کمارے پن کو ورجنیٹی کو یا پھر پاک دامنی کو صرف ایک ہی بات سے چیک کیا جاتا ہے کہ آیا شادی کی رات لڑکی کو خون نکلا یا نہیں اگر وجائنہ سے خون نکل آتا ہے تو لڑکی پاک دامن اور اگر خون نہیں نکلتا تو لڑکی پاک دامن نہیں ہے اور ورجن نہیں ہے اور اگر لڑکی کو خون نکل آتا ہے تو وہ حیادار کہلاتی ہے اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے اور اگر کسی لڑکی کو خون نہیں بھی نکلتا تو وہ حیادار نہیں ہوتی بد کردار کہلاتی ہے ناظرین ہم ایک دور جہالت کے زمانے میں رہ رہے ہیں اور بہت سے گھروں میں تو لڑکیوں کو پہلی رات ہی اسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے ناظرین یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے اس پر ہر لڑکی اور ہر مرد کو ہی توجہ دینی ہوگی تب ہی ہم جاہلانہ دور کی رسم و رواج اور باتوں سے نکل کر ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں ناظرین اکرامی یہاں پر میں آج آپ سے لڑکیوں کے اس نازک معاملے کے بارے میں باتشیت کروں گی اہم معلومات آپ سے شیئر کروں گی اور درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں ناظرین اکرامی لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کی کمارپن کی نشانی صرف ایک پردہ بکارت ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ایک عورت یا لڑکی کسی مرد کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ میں ہوتی ہے اور ان دونوں میں تمام حد پار ہو چکی ہوتی ہیں اسی دوران ہی لڑکی کا پردہ بکارت ٹوٹ چاہتا ہے اور پھر کبھی بھی واپس نہیں آتا اور لڑکیں اپنا کوارپن کھو بیٹھتی ہیں ناظرین یہ سب فضول کا فطور فضول سوچیں اور فضول باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں زمانہ بدل چکا ہے تو ہزار کس چل رہا ہے آپ لوگ کن خیالات میں اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہیں اپنے ریلیشنز کو خراب کر رہے ہیں ناظرین اکرامی زندگی میں ایک بار کے ملاب کے بعد ہی عورت کا پردہ بکارت یا حیمن ٹوٹ جاتا ہے اصل میں آپ کا پردہ بکارت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا اس کا ٹوٹنا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی بند جھیلی نہیں ہوتی اور اگر یہ بند جھیلی ہوتی بھی ہے تو لڑکیوں کو نارملی پیریٹ نہ ہوتے جو کہ عورت کے وجینہ سے ہی ہر مہینے پیریٹ ہوتے ہیں اور تقریباً پانچ سے سات دن کا اس کا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے مکمل معلومات شیئر نہیں کر سکیں گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کیلئے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگلی ویڈیو میں آپ مکمل طور پر معلومات لیں اور اس فتنے سے بچیں کہ میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں دوسری ویڈیو سننے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی اس طرح کی اپٹوڈیٹ ویڈیوز ملتی رہیں ہمارا ریلیشن بہت اچھا رہے خیال رکھئے کہ اپنا آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ